اسلام علیکم ناظرین میں ہمزہ حجمیل آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹوٹل پاکستان اور آج ہمارے صاحب موجود ہے پاکستان کی جانب اکسیل شخصیت حضرت مہران اکرم زاہد بکی صاحب آج ہم ان سے جانیں گے کہ انہوں نے دینی تلیم کہاں سے حاصل کی اور کتنی دیرے کے انہوں کو دینی تلیم کی حتمت کرتے ہوئے آئیے اب آپ کی ملاقابت رواتے ہیں اسلام علیکم و حالیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ دکار سب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے دینی تلیم جو ابتتائی ہے وہ کہاں سے حاصل کی جہاں میں محمدیہ جیٹی روڑ گجرہ مالا تو آپ کو کتنی دیرے ہوگی دین کی قدمت کرتے ہوئے بتیس سال جو نام نے حاد مولوی بن کر عمام کو گمراہ کر رہے ہیں تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اچھا نہیں کر رہے ہیں اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ممبر دا وارث بنایا مسلح دا وارث بنایا اس وراثت دا خیار رکھنا چاہئے تھے خالص اللہ دا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بیان کرنا چاہئے تھے اسے ایج تھے ممبر رسول تھے گھلوکاران دے گانے گانے دی ضرورت نہیں ہوتا دوسرے لوگ بھی گانے ہیں ایک خالص ہے lavender اللہ دا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنانے چاہئے تھے جوسونان دے نے گانے بغیرہ وہ اچھا نہیں کر دے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ناصر مدنی عبداللہ شیخ اکبر صاحب کا صدقہ جاریہ ہے نہیں یہ ہونی صدقہ جاریہ ہے حافظ عبدالباسو صاحب تکہ ناری صدقہ جاریہ بنا رہے ہیں حافظ عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اللہ دی توحیدہ پیغام لوگاں تک پہنچایا اور قرآن سنایا رج کے بلکہ وہ فرمایا کہ میں نے قرآن دیا ہے تا ہجہ مار دیا کہ عبداللہ شیخ اکبر مہنو پڑھ اے مہنو پڑھ رہے ہیں اس میں جارے ہیں تو قرآن دی عید پڑھنی نہیں سہی آنڈی قرآن دی کوئی عید ہی سہی نہیں پڑھ سکتا تو انہوں نے صدقہ جاریہ کے اس طرح صرف ایک مال جمع کرنے دا طریقہ ہے وہ بھی کردہ بہتا جی رہا ہونے دا میشن نچلاندہ بہتا ہے اب باپ دا نام لے گے وہ بھی مال کھٹھا کردہ میں اس چیز سے مطبق نہیں جو حفظ عبدالباس صاحب نے کہا کہ میرے باپ دیا صدقہ جاریہ ہے انہیں چھوٹ بولے بلکہ اپنے باپ دی توہین کی تھی ایسا نہیں ہونا چاہیے تو آپ نے سیالکورٹ میں تقریر کی تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کو ان کو بیٹھ کر سمجھانا چاہیے داکہ یہ معاملہ اچھے طریقے سے حل ہو جائے بیٹھتے کئی مرتبہ علماء نے سمجھایا ہے لیکن وہ سمجھ دے نہیں ان دا بچارے دمیشن ہے نا جو قرآن آنڈا ہوئے دیس آنڈی ہوئے تو پھرتے ہو کوئی میبر رسولتے بیان کرے قرآن دیس ہو انہوں آنڈا نہیں تو انہیں یہی سنا کے نوجوانہ انہوں بات خوش کرنا ہے پیسے لینے نہیں پیسے کمانا ہونڈا مقصد ہے دین سنانا مقصد نہیں اس باتے ہو انہوں کسی دی بات سمجھ نہیں آنڈے تو جنہ سمجھانا ہے عبدالباس صاحب بڑا اچھا ہوتا ہے مرکزی جمعیت دا ناظم تبریق نے پاکستان دے تو چاہی دا دے انہوں نے کیوں اگر دوڑا کاندہ ہے کسے کنجری دا کوئی شیر پردہ ہے تو وہ پیچھے تاریاں مار دے نظر آ رہا ہے فیس بوک دے اکثر دوستہ نے دیکھی ہے پھر وہ کہن بھی میرے باپ دا صدقہ جاری ہے اس تو بڑی باپ دی توہین کی ہو سکتے این علماء نے سمجھانا ہے اور علماء خود انہوں نے اگے لگا کہ ایک کچھ سن رہا ہے اور قوم دے اندر نوہ ایک انتشار پا رہا ہے تو اچھی بات نہیں مسلک ساڑا اجازت نہیں دیندہ انہوں نے اسراء بڑی کیتے ہیں لیکن وہ اس قابل نہیں میں نے ایک کم ہے کہ انہوں نے البائیکار کیتا جائے جہاں قرآن حدیث سنا دا انہوں نے البائیکار کر دینے جہاں انہوں نے ابھی مریم نواز پیچھے نہ جاؤ انہ علماء دی خدمت کرو انہوں نے البائیکار جلسے انہوں نے بھی کر دینے اے جڑا انڈیا دے گانے جہاں دے انہوں نے پیچھے پورا تحفظ کر دینے اللہ نصارا نواز عطا فرمائے ناصر مدری صاحب کہتے ہیں کہ مجھ پہ کوئی فتوہ لگائے میرے خلاف کوئی تقریر کرے میں نے باز نہیں آنا تو یہ ان کی ہٹ درمی پہ آپ کیا کہیں گے تو نہ آئے گا کہ قیامت آنی ہے آئی نہیں قیامت آنی ہے اللہ پہ پوچھ لے گا اسی دیس تو اسی دیس کیا سکنے ہیں جو حقے اندہ سے اعلان کر سکنے ہیں اندھی لوگاں تک پیغام پوچھا سکنے ہیں اللہ دے رسول نے میں اقدہ پیغام پوچھایا ہے زبردستی دینے ہیں اسی جنہوں اقسم جا اندھا پیغام پوچھا ہی رکھنگے انشاءاللہ نئی باز آندھا یا اندھا جو دفاع کرنا لنے اندھی برائی دے قیامت اندھا انشاءاللہ اندھا ضرور پوچھے گا تو ہمارے جید علماء کرام تو اس معاملے پر خموشی ہیں خموشی اختیار کی ہوئے ہیں تو ان کو نہیں چاہیے کہ وہ اس معاملے کو حل کروائے ہیں جید علماء کرام خموشی اس بات ہیں میں کہہ رہا ہے نا کہ بڑا اچھا منصب ہے بڑا اچھا ہوتا ہے نازم تبلیغ دا مرکزی جمعیت دے نازم تبلیغ نے پورے پاکستان دے لیکن انہوں دے بیٹھے ہیں انہوں دے سٹیج دے انہوں دے مسجد دے اندھر سب کچھ ہوتا ہے وہ قیدہ انہوں دے دفاع کر دے انہوں دے پچھے انہوں پتہ نہیں کیا رہا ہڈا بڑا ہاتھے جو دوسرے انہوں دے برواہ نہیں کر دے دوسرے انہوں چاڑ دے دوسرے انہوں بست کر دے اگلے دن میں شہو پورے عقدہ اعلان کی دے کہ یار ایک عام اسی نوجوانوں نے کہنے ابھی غیر مارم عورتوں نے بیکھنا چاہیے تھا بھئی نظر نیمی کر لو تجھے عام جوان بات غیر مارم عورتوں نے انہوں نے مطلب مرکزی جمعیت غدار کیا گیا حالانکہ الحمدللہ بتیس سال دوں میں مرکزی جمعیت دنال طالب علمی دور دے میں دوسری کلاس جامعہ مندیہ پڑنا شاک مولانا عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے مکی مسجد دے اندر وہ دنہ خطیب لگایا اور علامہ صاحب دے دور دے اندر اٹھارہ پرائے دے میں اینہ گناہ گارت تھا دنال اشتیار لگایا ہے میند کی تھی کوشش کر دے رہا ہے ہر دینی پروگرام دے ہر مطلب کوشش کر دے رہے ہیں مرکزی جمعیت دے سٹیج دے چال گیا پھر میں پچھے بھی گجرہ والے بھی ایک جلسے دے اندر بہت تذکرہ کی تا دی اہدری روڈ دے بہت بڑی ساری کانفرنس سے آبادے عظمتے سے آبادے والے لہنہوں دی علماء نے پتا ہے گجرہ والے دے لوگوں نے پتا ہے کہ اس کانفرنس دے اور پروگرام شروع اور شیعہ نے جو انہا عملہ کر دیتے ہیں سٹیج پر ہے سارے علماء چلے گئے ہیں اللہ دی توفیق نے میری جب بلکل تھوڑی عمر سی میں کلہ سٹیج دے کھڑا میرے سرد اوپر گولیاں گزر دیا رہی ہیں سرپیز بنا دے گئے ہیں جماعت دی عزت ہے جماعت دا وقار ہے یہ تو کوئی شیعہ چڑھ کے آگے اپنا نعرہ نہ بلاند کر دے کس سے آبادی عظمت خلاف کوئی گل نہ کر دے میرے سرد تو گولیاں گزر رہی ہیں میں کھڑا الحمدللہ جماعت دی عزت واسطے مسلک دی عزت واسطے اور پھر بھی کوٹ کے کہہ دے بے جی ہے جماعت دا غدار ہے روندی مرضی ہے میں آتے اکثر ساتھی میں کہنا پھر سانو کوئی دس دے ہو کوئی ایسا اللہ دس ہو جانا میرے دل نہ لگے تو پتہ لگ جائے بھی ہے واقعی مرکزی جمعیت دینا سچ ہے یا الحمدللہ ساجد امیر صاحب دی میں دلوں احترام کرنا عزت کرنا اجری ہوتے بیٹھے نینہ انہوں نے نالو اللہ دے فضلنالفات عزت کرنا ہوتے پیسے لے کے گالان کر دے نینے میں اللہ دے فضلنالفات عزت کرنا میری اپنی کانفرنس دیتی پہنٹیسویں سلانہ کانفرنس دے اور دور اور دے اور کئی ایسی ہی کانفرنس دن جنہ دی میں نے اجازت نہیں ملی میں جماعت دی مسلک دی عزت واسے اللہ دی تفیق نال بغیر اجازت دے کراہیاں نے اپنے زور دے کراہیاں نے کلے تنہا کھڑے ہوگے کراہیاں نے کنے مقدمے میرے تھے ایک کے کانفرنس دے ہوئے ہیں میں وہ بھی برداشت کی تھے اسی نبیہ ازار پیہ میں مشرف دے دور جونا تھا جرمانہ بھی برداشت کی تھے قادر واسے جماعت تھی عزت واسے جماعت واسے اگر کدھر کوئی عقدہ اعلان کر چاہیے تھے نالی اکھنے کے یہ باقی جیڑے گانے کار رہے ہیں انہوں نے نالتے کوئی بھائی کار نہیں اسی فقیر قرآن دی سنانے ہیں ساڑھے انہوں نے بھائی کار رہے ہیں جلسہ دے نہیں جا سکتا انہوں جلسے دے نہ کوئی بلایا بھائی نہ بلا تو اڈی مرضی ہے جیتے اللہ بھاگ رہے ہیں ساڑھے گولوں کامل ہے نا دین دا وہ تھی اللہ نے آپ بھی بلا لینا ہے اسید قدیم میں اللہ دے فضلنال ساری زندگی اللہ علیہ چی نے رکھیا کوئی بندہ احسابت نہیں کر سکتا کہ پٹوی قدیم جلسے دے گیا انہیں کوئی مطالبہ کیتا ہے اجو مولوی بڑے چنگے جنہاں بھی بھی ازار مکایا ہے انہیں ہی ازار دیتا ہے تے بھی ازار گونے دے پیرہیں انہیں بھی پیرہیں سوٹ دیتا ہے ایک ازار دے بدلے ٹھڑے مارے نوں نہ جا کے لوگاں دے مکانہ نوں میرے تے اللہ دے فضلنال کوئی انگلی نہیں چک سکتا پھر بھی سانوں کو جماعت دا گدار کوئے تو ان دی مرضی ہے انشاءاللہ قیامت دے دیں پھر اللہ دے ہاں فیصلے ہوں گے ضرور ہے کہ میں چار پروسی کسی دیں نہیں کر سکتا مالش کسی دیں سکی میں تریفہ نہیں کر سکتا اللہ دے رسول نے جیس چیز تو منع کیتا ہے ان دی کوشن چیز تو عزت زلت اللہ دے ہاتے چیز کسی انسان دے ہاتے چیز نہیں اچھا تو ناصر مدنی صاحب نے آپ کو کبھی مکہ نہ ملائی یا جانو یا آئی لیو یوں نہیں کہا نہیں جی اثر گال ہے کہ ناصر مدنی صاحب نے میرا کوئی ذاتی اختلاف نہیں کوئی میرا ذاتی اختلاف نہیں اگر کسی جلسے تھے کسی پر اگرام تھے میں اندھے خلاف کوئی گال کیتی ہے تو صرف دین دی بجانا دین دے وجہ نہ کہ یار ممبر رسول دا مزاق نہ بناو مسلح رسول دا مزاق نہ بناو لوگوں دے سامنے مسلح کے اعلی دی اسنو بدنام نہ کرو صرف دین واسطے انہوں نے بگزے باقی انہوں نے میرا کوئی اختلاف نہیں اساڑے پاہینے انہوں نے اسلاح واسطے کہنے اللہ انہوں نے سمجھ اتا فرمائے انہوں نے اللہ دیعت اتا فرمائے سانو بھی اللہ سمجھ دے اسی پتا نہیں ہوں دے تو بھی کنہ گناہ کہا رہا یہ تھی اللہ انہوں بتا ہے اللہ ساٹھے ابان دے پردے پائے اللہ ایسے طرح سب دے ابان دے پردے پائے کہ آمدنو اللہ سرح رو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے شفاعت نصیب فرمائے تو آج کل کے جو نئے کتبہ جو اس مشن میں شامل ہو رہے ہیں تو ان کے بارے میں کوئی بگام دے دے ہم نے پانیانو بھی یہ گزارش کرنگا کہ وہ اللہ دا قرآن بیان کرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حدیث بیان کرن آپ دے سیرت بیان کرن اسوا عابدہ بیان کرن بہت کوئی ایسی چیز نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سیرت بھی چونہ مل دی ہے کی ضرورت سے انہوں ایدر ادھر جان دے پھر مولانا بابا سمسام رحمت اللہ علیہ اونا دے ہر موضوع تو انہیں پیارے الحمدللہ شہر نے سارے جزدانی شہید رحمت اللہ علیہ ساری زندگی اپنے خطبات تقریرات میں انہوں دے شہر بار بار کے الحمدللہ چوم دے سن تے عوام بھی خوش ہوں دے سی جدو اس طرح دے ساڑھے بزرگ انہوں دے شہر انہوں دیا نظمہ موجود ہیں پھر کی ضرورت ہے کسے انڈیا دیا کھنجران دیا اسے شہر اوشاری کری ہے اور پھر ممبر رسول دے پھر اپنا ضمیر بھی یہ سیند ہے کہ میں صحیح نہیں کہہ رہا جس طرح ناصر مدنی صاحب کہہ رہا تھا یا جمعیدہ ٹائم ہے بھا بھیج رہا ہے کوئی بول نہ پھوے تے نالیوں انڈیا دی جرہی ہو گلو کر رہے ہیں ان دیوں بات جرہی ہو انہیں شروع کر لئی ہے مطلب ایک آدمی سمجھتے علم ہی نہیں ایک بات انہوں سمجھتا بھی ہے پھر وہ بھی میرے رسول دے وہ بیان کرے اللہ نے بھی جواب دینا ہے بس یہ لوگوں نے کہنا ہے آپ عمل نہیں کرنا اللہ سے انہوں سمجھتے اللہ سے انہوں ادائیت دے خطیب ادرات پائی میرے نالو بہت اچھے نئے میں تھے علم آدھا خطب آدھا نوکران جاہل آدھا میں تو کوئی عالم نہیں لیکن یہی ہے کہ کوشش یہ ہوں دی ہے کہ اللہ جو زبان میں لفظ کر رہے ہو خیر ہوئے بھلائی ہو جائے کوئی شر والا لفظ اللہ زبان میں چھو نہ کر رہے جن دی بہجے نہ پکڑ ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان دے بول تو انسان نہیں پکڑ ہو نہیں ایسا بول ہے کہ جن دی پہنچانا انہوں نے ساری کی تھی عمال ہی جرے اللہ برباد کر دیں دے کوئی بول ایسا اچھا لنے لگ دے کہ اندھی برائیاں تھے اللہ پانی پھیڑ کے نیکیہ میں تبدیل کر دیں دے زندگی اللہ اچھا ہی بولنے دی توفیق دے اچھا بول دیں ہم بول دیں کاری مطیق رحمان صاحب درہ اللہ سانوی دنیا تو لے جائے قرآن پڑھ دیں پڑھ دیں زندگی دا موت دا کسے انسانوں علم نہیں یہ قرآن پڑھ دیں اللہ موت لے آئے تو کڑی اچھی موت ہے تو یہ کسے گلوکار دا کوئی گاناں کان دیا موت آئے تو کڑی بری موت ہے تو موت دا پتا ہی نہیں ہے لفظ نکل دا پہا کوئی گانے دیں نکل دا پہا تو موت آ جائے کل قیامت انہوں اللہ نے جواب کی دیا آنگی قرآن پڑھ دیں پہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان پڑھ دیں ذکر و ذکار کر دیں اگر موت آ گئی ہے تو انہوں دی یہ بری اچھی موت ہے اللہ انہوں دی قیامت نو نجات فرما دے گا تو آخر میں دیکھنے والوں کو کوئی آخری پیغام دے دیں دیکھنے والوں نے یہی کہاں گا کہ جیرہ آدمی اس طرح دے گانے وغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ممبر دے آپ دے مسلے دے یا انہاں مجلسان دے اندر گانے وغیرہ سنا دے انہوں روکنا چاہی دے انہوں ٹوکنا چاہی دے کہ بھائی اسی تیرے کو اللہ دا قرآن سننایا سانو قرآن سنا یہ دے بار کنجر بڑے گانہ لنے اتھو بھی اسی سن سکنے اینہاں پیسہ لاؤگے جیسا اے کوئی سننا دے پیسہ دے یہ دے کاربیٹیاں مل دے عوام دوں بھی چاہی دے تیز چیز واستے انہوں بہتدر ہو جانا جائے دے اگر یہ ساڑے بزرگ کوئی ضعیف رویت بھی بیان کر دو تھی کہ انہوں محریصہ بھی دس سو گیرے قرآن دی چاہے بھی مسئلہ جا رہا کیتا انہوں کانے بھی سنائی جاندے انہوں کو پوچھ دے نہیں ساڑی عوام نو بھی اللہ سمجھ دے قرآن سنن دی حدیث سنن دی اللہ توفیق عطا فرمائے بہت شکریہ آپ کا جزاکم اللہ پاک تو انہوں کی جزا دے تو انہوں اللہ عزت ایمان والی زندگی عطا فرمائے تو اڑے والدین اگر زندہ نے انہوں نے سایہ تو اڑے تیر تاک سلامت رکھے فوت ہو گئنے اللہ مغفرت فرمائے تو اڑے مال جان رزق اندر اللہ برکت فرمائے خاتمہ اللہ ایمان تے فرمائے تو اڑے کوشش کاوش دین واسطے اللہ قبول فرمائے اندے بدلے قیامت دن اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاہت نصیب فرمائے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہماری ویڈیو کو لائک کر دے شیئر کر دے میرے چینل کو سبکرائب کر دے ساتھ میں بیل آئیکن کو بلس کر دے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے ملتے ہیں نیکچ ویڈیو میں ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ